قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر ہم الحمدللہ دیکھ رہے تھے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے آٹھ رکو اور اس کی پچھتر آیات مبارکہ ہیں ہم نے اس کی ابتدائی چار آیات مبارکہ پڑی تھی اور ہم نے اس کے تعرف میں دیکھا تھا کہ زمر گروہ کو کہتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں دو بڑے بڑے گروہوں کا ذکر ہے ایک اہل ایمان اور ایک جو منکر مزاج لوگ ہیں دنیا میں ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے اور آخرت میں ان دونوں کا انجام کیا ہوگا یہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے اور کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں تو اس وجہ سے دو گروہوں کی وجہ سے سورت کا نامی زمر ہے اور ہم نے اس کی ابتدائی چار آیات میں یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی ذات کائنات میں ایسی نہیں کہ جو عبادت کی مستحق کو اور جو مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا کہ پہلے بتوں کو خوش کریں اس کے بعد اللہ خوش ہوگا ان آیات میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اب چونکہ پچھلی آیات میں جو چار آیات تھیں ان میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی جو قدرت ہے اس کا ذکر ہوا آج کی آیات میں اللہ تعالی کی قدرت کی اوپر دو بڑے بڑے دلائل دیئے گئیں کیونکہ کائنات کے وجود میں آنے اور کائنات کے برقرار رہنے کے حوالے سے دنیا میں دو تین بڑے بڑے نظریات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا خالے کی کوئی نہیں ہے یہ بھی دنیا کا ایک نظریہ ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی ہے وہ بگ بینک کی تھیوری ہے کہ دنیا ایک دھماکہ ہوا اور وجود میں آگئی اور ایک آٹھ عرب انسانوں کی عبادی میں ایک بہت بڑی تعداد اس کی قائل ہے کہ کائنات کا بنانے والا ہی کوئی نہیں یہ خود بخود ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے آج بھی یہ نظریہ مسلم ہے اور اہل علم کے ہاں ہیں جو ڈیوائن اور وئی کے منکر ہیں کچھ کے نزدیک ہی عقیدہ اور ان کا جو پختگی ہے اس چیز پہ وہ قائم ہے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات بنانے والا اللہ ہے لیکن اس کے بعد کائنات کا نظام فطرت کے مطابق چلنا ہے اس میں اللہ کا کوئی ماز اللہ عمل دخل نہیں ہے تو یہ جو آج کی آیات ہیں ان میں ان دونوں نظریات کو رد کیا گیا ہے کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے اس پر اللہ نے دو دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں ایک جو ہے وہ پوری کائنات کی دلیل ہے انفس اور آفاق کی اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے وہ ہر روز رات کو لپیٹ کر دن بنا دیتا ہے اور دن کو لپیٹ کر رات بنا دیتا ہے سورج اور چاند کی تسخیر اور ہر چیز کا اپنے مقررہ حساب کے ساتھ چلنا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور دوسری بڑی آیت ہے کہ اے حضرت انسان ذرا اپنی ذات کے اندر بھی غور کر تو تیری ذات کے اندر سے تجھے پتا چلے گا کہ تیرا اپنا نظام چلانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے پھر انسان کی جو تخلیقی مراحل ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت دیکھنی ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ تین پردوں میں تمہیں چھپا کر رکھتا ہے اور پھر اس دنیا میں لاتا ہے وہ تین پردے بظاہر کیا ہیں ماں کے پیٹ کا پردہ اس پیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جلی جس کے اندر انسان پرورش پاتا ہے اس کا پردہ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی قدرت سے بندے کو تخلیق فرماتا ہے یہاں پر تین پردوں کا اللہ نے دے کر فرمایا اور جو جانور ہمارے سامنے کائنات میں موجود ہیں ان کے جوڑے جوڑے اللہ نے پیدا کیے اللہ فرمایا رہا یہ ساری باتیں ہی میری قدرت اور تخلیق کے اوپر تمہارے سامنے کھلی دلیل ہیں تم اگر سمجھو تو حق تو بالکل تمہارے سامنے اگر نہ سمجھو تو پھر تاجب ہے ان دو آیات کے بعد فرمایا فَأَنَّا تُسْرَفُونَ بِوَقُوفُو میری قدرت کے اعلان کے باوجود بھی جاتے کہاں ہو میری طرف اگر لوٹ کے نہیں آتے ہو تو جاتے کہاں ہو ایک دلیل ہے خارجی کائنات کی اور ایک دلیل ہے ان داخلی کائنات کی جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے جیسے دنیا کے ساتھ بریعظم ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی ساتھ بریعظم ہے آپ دیکھیں کوئی ٹھنڈا مزاج بھی انسان کے اندر ہے گرم مزاج بھی انسان کے اندر ہے بیماریاں کچھ چیزیں غالب آ جائیں کچھ مزائی تو انسان بیمار ہو جاتا ہے یہ ساری کی ساری پوری کائنات ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مشکل لفظ نہیں آپ لوگوں نے اس میں ہیلپ کرنی ہے ترجمے میں خالق السماوات والارد خالق اللہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا السماوات آسمانوں کو والاردہ اور زمینوں کو بالحق برحق پیدا کیا جو اس برحق کا جو ہے وہ بڑا وسیع معنی ہے اس نے جیسے ضرورت تھی ایسے پیدا کیا اور جیسے اس کی منشاہ تھی اس کے مطابق پیدا کیا آپ دیکھیں نظام اور موسم بدلتے رہتے ہیں یہ اس کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور یکویر اللیل علی النہار و یکویر النہار علی اللیل یہ اس کی قدرت اور تخلیق کی ایک دوسری دلیل ہے زمین و آسمان تو اس نے پیدا کر دیئے لیکن ایوری ڈے کی بنیاد پر اللہ کی قدرت کا عمل یہ ہے کہ یکویرو وہ لپیٹ دیتا ہے اسی سے ہے قرآن مجید کی ایک سورت سورت تکویر وہ تیس میں پارے میں ہیں تو تکویر کا معنی ہے لپیٹنا جب کائنات کا نظام لپیٹ لیا جائے گا وہ اس سورت کا موضوع ہے لیکن یہاں پر یکویرو اللہ تعالی لپیٹتا ہے اللیلہ رات کو علنہار دن پر یعنی دن کی ٹکیہ ہوتی ہے جیسے ایک کوئی چیز روشن ہو اور اس کی اوپر بندہ کو کپڑا ڈال دے تو وہ اندھیرے میں جو ہے وہ بدل جائے گا ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے سورت کی ٹکیہ نکلی ہوتی ہے اور میری قدرت سے اس کی اوپر میں رات کو لپیٹ دیتا ہوں یہ میں ہی تو ہوں جو کرتا ہوں اگر ہم دن کو رات بنانا چاہیں تو آپ انجینئر ہم بہت سارے ملالیں سینکڑوں ہزاروں تو ہم دن کو رات نہیں بنا سکیں اور رات کو دن بھی نہیں بنا سکیں ہم ارباہا کمکو میں بھی جلالیں ہم رات کا محول دن کو پیدا نہیں کر سکتے دن کو رات کا محول پیدا نہیں کر سکتے یکورو لیل وہ خلق کائنات وہ ہے جو لپیٹتا ہے رات کو الان نہار دن پر وَيُكَوْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَاو کمانا اور یکورو وہ لپیٹتا ہے الان نہار دن کو علال لیل رات کے اوپر یعنی دن کو رات کے اوپر رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے یعنی رات سے دن نکل آتا ہے اور دن سے رات نکل آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تیسری دلیل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاو کمانا اور سَخَّرَ اس نے مسخر کر دیا ہے تابع کر دیا ہے اور فرما برداری میں لے آیا ہے الشمسہ سورج کو وَالْقَمَرَا اور چاند کو اب سینکڑوں فرشتے ہیں جو ایوری ڈی کی بنیاد پر سورج کو لانے اور چاند کو لانے پر معمور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بہت بڑی زنجیروں میں جگڑ کر مشرق سے مغرب لاتے ہیں اور پھر دن ہوتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماذا اللہ ہماری کوئی چالیس پچاس ساٹھ ستر سالہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں تو کائنات کے نظام میں کبھی سورج چاند بھی بھولے ہوں ایسا نہیں ہوا اللہ فرما رہا ہے میری قدرت پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقررہ میار اور مقررہ وقت کے مطابق چل رہی ہے کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے لِعَجَلِمْ مُسَمَّا ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور وہ وقت مقرر ایوری ڈی بھی ہے اور یہ ایک وقت آئے گا عزیز الغفار یہ بریکنگ نیوز کے لیے آتا ہے یہ خبردار اللہ خبردار سن لو آگاہ ہو جاؤ یہ سارے کام کرنے والی ذات ہی کون ہے ہووالعزیز الغفار وہی غالب ہے اور الغفار وہی بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق پر یہ چند دلائل ذکر کیے گئے اب حضرت انسان کو اپنے اندر غور کرنے کی دعوت دی گئے فرمائے خالقا کم تمہیں اگر اللہ کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کون ہے تو ذرا غور کرو خالقا کم خالقا اس نے پیدا فرمایا کم تمہیں من نفس واحدا من کمانہ سے نفس جان واحدا اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور وہ ایک جان کیا ہے آدم علیہ السلام ان کے بعد حضرت امہ حووہ اور اس کے بعد پوری کائنات کا نظام وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے ثُمَّ جَعَلَ مِنْحَا زَوْجَهَا ثُمَّ پھر جَعَلَ اس اللہ نے بنایا مِنْحَا اسی میں سے یعنی اس نفس واحدا میں سے زوجہا اس کا جوڑا عموماً ہمارے ہاں جو زوج ہے وہ فیمل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فلان کی زوجہ ہے لیکن زوج بیسیکلی پیر کو کہتے ہیں جوڑے کو آدم کا جوڑا ہوا اور ہوا کا جوڑا آدم مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا جو ہے وہ مرد ہے اور اسی سے اللہ نے بنایا اس کا جوڑا اور ان کو بنا کے چھوڑی نہیں دیا ان کو ضرورت کس بات کی تھی کہ انہوں نے سفر کرنا تھا تو ان کو جانور دے دی اونٹ جیسا جانور دے دیا ان کو دودھ کی ضرورت تھی گائے جیسا جانور دے دیا کوئی گائے بڑی نہیں رکھ سکتا تھا کمزور آدمی تھا تو چھوٹا جانور دے دیا بکری دودھ بھی پیو اس کا گوشت بھی کھاؤ تو اس کی طرف اشارہ ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ سَمَانِيَتَ عَزْوَاجِ وَاو کمانا اور انزلَ اللہ وہ ہے جس نے اتارے لکم تمہارے لیے مِنَ الْأَنْعَامِ چوپائوں میں سے سمانیتا آٹھ ازواجن جوڑے اس نے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے چوپائوں میں سے آٹھ جوڑے اتارے اچھا اب جانور تو نہیں اترے آسمان سے لیکن اللہ فرمارے ہم نے اتارے اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری قدرت کے بغیر تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جانور بھی بن جائیں اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے یہ جو آٹھ جانور ہیں یہ کون سے ہیں ان میں دو چھوٹے جانور ہیں جو ہے بکری اور بھیڑ ان میں نر بھی ہے اور مادہ بھی کتنے ہو گئے چار بھیڑ نر مادہ اور بکری بھی نر اور مادہ اور دو بڑے جانور ہیں جن میں اونٹ ہے اور گائے ہے تو ایک اونٹ اور اونٹنی دو اور گائے میں بھی ایک میل اور ایک فی میل تو دو چھوٹوں میں چار جوڑے اور جو بڑے ہیں ان کے اندر بھی تو چار اور جار آٹھ ہو گئے ان کی طرف اشارہ ہے اچھا بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ جو بھینس ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی ہمارے ہاں کچھ لوگ بھینس کی قربانی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ بھینس کا ذکر چونکہ کہیں نہیں ہے تو اس کے لیے قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم دودھ کس کا پیتے ہیں زیادہ دودھ جو ہے سوسائیٹی میں ویسے تو ایک نمبر ملتا نہیں ہے لیکن اگر لوگ پیتے بھی ہیں دودھ تو زیادہ گائے کا ہے یا بھینس کا تو بھینس کا ذکر ادھر نہیں ہے تو دودھ بھی نہ پی دورِ رسالت میں دورِ صحابہ میں اور اس کے بعد محدثین نے اپنی کتابوں میں جو ہماری مجھ ہے اس کو گائے کے زمن میں شمار کیا ہے کہ یہ اسی کی جنس میں سے ہے لہٰذا اہلِ سنت کے ہاں بریلوی دیوبندی دونوں مقاتب فکر کے ہاں جو بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہے لیکن اہلِ حدیث حضرات کچھ دو سیسے ہیں جو کہتے ہیں یہ جو اس کی بھینس کی قربانی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آہدیثِ مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کو گائے کا ایک جوڑا ہی شمار کیا گیا ہے اور اس کی قربانی جائز ہے اور وہ جانور بھی جائز ہیں لیکن یہاں ذکر نہیں ہے کیوں کہ قرآن مجید میں ان اصولوں کو ذکر کر کے کچھ چیزوں کو اس کے ماتحد کر دیا گیا ہے تو جو بھینس ہے اس کو گائے کے جنس کے اندر شمار کیا گیا ہے اور یہ آہدیثِ مبارکہ میں موجود ہے یخلوکوکم اللہ وہی ہے جو تمہیں پیدا فرماتا ہے فی بطون امہاتکم فی کمانا میں بطون بطن کی جمع ہے پیٹ امہاتکم تمہاری ماں کے اللہ وہ ہے جو پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقم ممباد خلقن یہ اس کا مطلب کیا ہے خلقن ممباد خلقن تخلیق کے بعد ایک نئی تخلیق میں اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں پیدا فرماتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایوری ڈی بچے کا پروسیجر ماں کی پیٹ میں اگلی تخلیق میں منتقل ہوتا ہے جیسے آپ اور میں دیکھتے ہیں نا ہر روز اور ہر لمحہ ہماری عمر گزر رہی ہے یا نہیں ہر روز ہم بڑھ اپے کی طرف جا رہے ہیں ہر روز ہم قبر کی قربت کی طرف جا رہے ہیں تو ہر روز اور ہر سیکنڈ ہماری زندگی بدل رہی ہے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کے جو تخلیقی عمل ہے وہ ایوری ڈی کی بنیاد پر گریجوالی وہ اگلے سٹیپ کی طرف جا رہا ہے اس کو اللہ فرما رہے خلقم من بعد خلقن ایک تخلیقی قیفیت سے دوسری تخلیقی قیفیت میں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں اللہ پیدا فرماتا ہے فی ظلمات سلاس اور وہ تین تاریخ پردوں میں فی کمانا میں ظلمات جو تاریخیاں ہیں سلاس ان تین تین تاریخیوں کے اندر تمہارا رب تمہیں ماں کے پیٹ میں اگلے عمل کے اندر داخل کرتا ہے یہ جو تین تاریخیاں ہیں ان میں سے ایک تو مفسرین نے لکھا کہ جو انسان کی تخلیق ہے وہ لیکوئڈ میٹر سے ہوتی ہے نطفہ سے تو فوٹی ڈے تک جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں وہ سفید پانی سفید پانی کی شکل میں اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے اس کے بعد جو اگلے فوٹی ڈے ہیں وہ آلہ کا بن جاتا ہے نطفہ کے بعد آلہ کا اس کے بعد چالیس دنوں بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے اور یہ قرآن نے تینوں لفظ ذکر کی ہیں نطفہ آلہ کا اور مدغہ یہ فوٹی فوٹی ڈے کا پروسیجر ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر باقیدہ موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیکل سائنس آپ کہتی ہے کہ جو تین پردے ہیں ان میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک پردہ تو ماں کے پیٹ کا پردہ ہوتا ہے ایک اس کے اندر رحم کا پردہ ہے ایک اس کے اندر جو چھلی ہے جس کے اندر بچہ گروت کرتا ہے پانی والا وہ پورا جالی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس بچے کی تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے دیکھو جو اتنے تاریخ پردوں میں تمہیں بڑھوتنی تمہاری کر دیتا ہے تمہیں پھر پیدائش کے عمل سے گزار دیتا ہے کیا آپ بھی تم اللہ کے وجود کے منکر تو دیکھیں یہ بائیالوجی اور سائنس کے وہ علوم ہیں جن کی طرف قرآن مجید فرقان حمید اشارہ کر رہا ہے اگر اب میری جگہ پر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوتا جس نے میڈیکل پڑھی ہوتی تو مجھے بتائیں وہ اس کی زیادہ بہتر انٹرپٹیشن کرتا یا ایک صرف مدرسے کا عالم دین بہتر کرتا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کی بہترین انٹرپٹیشن جدید علوم کو پڑے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو آج بہتری کیوں نہیں آ رہی ہمارے مدارس میں صرف وہی نظام تعلیم ہے جو قرآن ہے جب تک جدید علوم کو دینی علوم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں کیا جائے گا اندر ریزیملس پیدا نہیں کی جائے گی یہ دونوں لازم و ملزوم نہیں ہوں گے اس وقت تک قرآن و حدیث کی صحیح انٹرپٹیشن بھی نہیں ہو سکتا بھئی چاند دیکھنا مولوی کا کام تو نہیں ایک مذہبی مسند ضرور ہے کیونکہ اس سے روزہ اور عید ان سے مشروع ہیں لیکن وہاں دیکھنے والے تو ڈپارٹمنٹ ہیں کتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں میکمہ موسمیات ہیں باقی بہت سارے ادارے ہیں جو اس کے اندر انوال ہوتے ہیں تو قرآن مجید اور سائنس جو ہے یہ دونوں مخالف نہیں ہیں سائنس جو ہے وہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی عرفان کے جو دریچے ہیں ان کو مزید کھولتی ہے اور مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے مسلمان حافظ بنے مسلمان عالم بنے حدیث کے علوم پہ عبور حاصل کیا عربی لینگویج پہ عبور حاصل کیا ایچی بیچی نکال دی عربی کی آٹھ سال تک عربی پڑھا پڑھا پڑھائی پڑھائی لیکن جدید علوم سے نابلد رہے تو آج مسلمان پیچھے رہ گئے مسلمانوں کو اتنی ہی سائنس میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے جتنی ہم قرآن و سنت میں آٹھ گھنٹے لگا کر اپنا حفظ کرتے ہیں اور ہم عالم بنتے ہیں اسی طرح یہ علوم بھی ان کا امتزاج بہت ضروری ہے زالکم اللہ یہ پیچھے اللہ تعالی کی قدرتیں بیان کر کے اعلان ہوا زالکم اللہ اے حضرت انسان یہی تمہارا اللہ ہے جو یہ سارے کام فرماتا ہے ربوکم لہو الملک ربوکم یہی تمہارا رب ہے اب اگلا جو جملہ ہے نا جی یہ پوری کائنات کی ایک گمراہ تھیوری کا جواب ہے اگلا جملہ زالکم اللہ ربوکم یہ وہی ہے دیو تمہارا رب ہے جیسے نے یہ سارا کام کیا اگلا جو جملہ ہے نا چھوٹا سا ایک گمراہ تھیوری کا جواب ہے وہ گمراہ تھیوری کیا ہے کہ کائنات بند تو گئی ہے میرے اوپر نظام کس کا چلے گا ڈیموکریسی کا کوئی اور معاشی بڑا نظام لیکن اللہ فرمارا ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے بادشاہی بھی پوری کائنات میں اسی کی چلے گا تمہارا معاشی نظام بھی اسی کے ماتحت ہوگا تمہارا سیاسی نظام بھی اسی کے ماتحت ہوگا تمہارا نظام تعلیم بھی اسی کے ماتحت ہوگا جو نظام تعلیم جو نظام معیشت جو پولٹیکل نظام تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ پھر اس کائنات میں بربادی ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گیا یعنی ہمیں سکھ کا سانس انہوں نے نہیں لینے دینا ان میں سے کوئی بھی بندہ ہو وجہ کیا ہے لہو الملک بادشاہی اللہ کی ہونی چاہیے لیکن ہم خود ان کو اپنے بادشاہ بناتے ہیں اللہ کو بادشاہ ہم نہیں مانتے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں وائٹ بینک کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں سیاسی پناہیں باہر سے لیتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا جملہ قبول نہیں کرتے لہو الملک حضرت انسان اور اس کے نظام پر بادشاہی اللہ کی چلے گی جب تک نہیں چلے گی انسان سکھ ہی نہیں ہو سکتا لہو الملک میں پوری کائنات کا راز پشیدہ ہے اللہ بھی وہی ہے بادشاہی بھی اسی کی ہے لا الہ الا ہو لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے ایک جگہ پر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اے معبوب آپ نے وہ بندہ بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی ہے تو آج ہماری خواہشات ہی تو ہمارا خدا ہے ہماری شادیاں دیکھ لیں بندہ کیا کہتا ہے یار کوئی بات نہیں لوگ کیا کہیں گے کرنے دیں بچی ہیں کر لیں جو کرنا ہے کرنے دیں تو ہم یہ ہماری خواہشات ہی ہیں جو ہمارا خدا بن گئی ہیں ہمارے مرنے میں بھی ہماری خواہشات ہی ہیں جن کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہم وہ کوئی ایک لمحہ تو آئے جب کہیں نو اللہ کا حکم ہے ہوگا اللہ کا حکم نہیں ہے نہیں ہوگا نہ شادی میں نہ مرنے میں نہ دوستوں کے ساتھ تعلقات میں نہ داخلہ پالیسی میں نہ خارجہ پالیسی میں لمبی ساری باتیں کر کے نہ چھوٹا سا جملہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ اے حضرت انسان میں نے اپنی قدرت کے اتنے دلائل تمہارے سامنے رکھی ہیں لیکن تم میری طرف لوٹ کے نہیں آتے ہو فَأَنَّا فَا کمانا پھر اَنَّا کہاں تُصْرَفُونَ تم پھرے جاتے ہو اے حضرت انسان تم کہاں پھرے جاتے ہو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے باوجود بھی میری قدرت کو ریالائز نہیں کرتے تم کہاں پھرے جا رہے ہو اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا تمہاری ناشکری مجھے کوئی نقصان نہیں پہچا سکتی نہ تمہارا شکر مجھے فائدہ پہچا سکتا ہے نہ تمہاری ناشکری مجھے نقصان پہچا سکتی ہے ان تکفرو ان اگر تکفرو تم کفر کروگے یعنی انکار کروگے ناشکری کروگے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ أَنْكُمْ تو بے شاک اللہ تبارک و تعالی غنیون بے نیاز ہے اللہ تم سے بے نیاز ہے تمہارا شکر اور ناشکر کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا وَلَا يَرْدَا لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ ہاں اتنا ہے کہ وَلَا يَرْدَا اللہ پسند نہیں فرماتا لِعِبَادِهِ اپنے بندوں کے لیے الْكُفْرَ ناشکری یہاں کفر بمانا ناشکری ہے یہ کفر بمانا وہ کفر بھی ہے جس میں ایک بندہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیتا ہے لیکن ایک بندہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا وہ انکار کر رہا ہے اللہ فرمارے اگر تم ناشکری کروگے تو میں تو بڑا بے نیاز ہوں لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے میری ناشکری کریں ہاں وَإِن تَشْكُرُ اگر تم شکر ادا کرو يَرْدَا هُ لَكُمْ تو تمہارا شکر ادا کرنا اللہ کو خوش کر دے گا تمہارا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کر دے گا اور اس شکر کی ایک مثال کیا ہے آپ اور میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی تسبیح اگر ہماری زبان پہ ہو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم تو یہ بھی اللہ کا شکر ہم کپڑے پہنے تو اللہ کا ذکر کریں الحمدللہ اللذی کسانی حاضر صوب ہم کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر کریں الحمدللہ اللذی اطامنا وسکانا ہم واشروم میں جائیں اور نکلیں تب بھی اللہ کا شکر ہو غفرانک ہم صبح اٹھیں تو بھی اللہ کا شکر ہو الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُشُور تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کے شکر کے طریقے ہیں آپ مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں یہ عملی شکر ہے آپ دل میں خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس کا ادراک اور عرفان کرتے ہیں تو یہ آپ کا قلبی ذکر ہے قلبی ذکر ہے لسانی ذکر ہے عملی ذکر ہے یہ جو چیزیں ہیں ان سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ فرما رہے اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے شکر کرنے کو پسند فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بات بھی اللہ نے کر دی جو ترجیح تھی اس صورت کی اور وہ تھا ایمان بالاخرہ اللہ فرما رہے اے اہلِ مکہ اے مشرقو تم قیامت کے دن کا انکار کیے بیٹھے ہو اور کہتے ہو جیسے دنیا میں ہمارے نوکر چاکر ہمارے کام آ جاتے ہیں ہم قریشی ہیں ہم بڑے بڑے سردار لوگ ہیں تو قیامت والے دن بھی کوئی ہمارا بوجھ اٹھا لے گا اور میں نہیں وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا وَاو کا معنی اور لَا تَذِرُوا نہیں اٹھائے گا وَازِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والا وِزْرَا اُخْرَا کسی دوسرے کا بوجھ کوئی بھی قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا ماں اس دنیا میں تو تمہاری یورن کی ہوئی جگہ پہ خود لیٹ جائے گی سردی میں تمہیں خوش کپڑے پینا کے خوشک جگہ پہ سلا دے گی لیکن قیامت والے دن یہ بھی کام نہیں آئے گی باپ تمہارے لیے سو جتن چیر لے گا دنیا میں لیکن وہاں کوئی کام نہیں آئے گا باہی تمہارا دست و بازو ہے لیکن وہاں کوئی کام نہیں آئے گا یومی فیر المرعو من امہی وعبی قرآن مجید کا پورا ٹیکسٹ ہے اس دن آدمی اپنی ماں سے باپ سے بہن بھائیوں سے زوجہ سے بھاگے گا اور اس کو اپنی پڑی ہوئے گی سمہ الا ربکم مرجع اکم فیونبکم بما کنتم تعملون سمہ پھر الا ربکم اپنے رب ہی کی طرف مرجع اکم تمہیں واپس جانا ہے فیونبکم وہ تمہیں آگاہ کر دے گا بما کنتم تعملون ان ساری چیزوں سے جو کوئی دنیا میں کیے کر کیا کرتے تھے انہو علیمون بذاتِ صدور وہ کائنات بنا کر کائنات کے نظام سے معتل نہیں ہو گیا انہو بے شک وہ علیمون جاننے والا ہے جیسے ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا رہے ہیں مومنٹ پوری مسجد کی پورے دفتر کی اپنی فیکٹری کی اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے علیمون بذاتِ صدور ہم تو کہتے ہیں نا ورکر کام کر رہا ہے یا نہیں اللہ کا کیمرہ وہ ہے کہ یہ دل سے بھی کر رہا ہے یا نہیں وہ صرف فیزیکلی نہیں دیکھتا اور دکھاتا علیمون بذاتِ صدور وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی واج کر رہا ہے تمہاری ٹیکنالوجی تھوڑی ہے اس کی ٹیکنالوجی ابھی بہت بڑی ہے پھر حضرتِ انسان سے کچھ شکویں اللہ تعالیٰ کو وہ اگلی آیتِ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں کہ تم دیکھو پریشانی آتی ہے تو مجھے پکارتے ہو پریشانی جب گزر جاتی ہے تو کہتے ہو اللہ کون اور میں کون تو سات آیات ہوئی ہیں زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اگلی آیت سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ نورِ قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا